آج میں آپ سب سے بڑی مزیدار چٹپٹی چٹخارے دار چٹنی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور یہ ہے ہیدر آبادی پٹاخہ ٹیماٹر کی چٹنی جو بہت کم ازہ کے ساتھ بہت مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے آپ اس چٹنی کو مینڈ ڈیش کے طور پر چاول اور روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور دوسرا سائٹ ڈیش کے طور پر دال چاول وغیرہ کے ساتھ بھی سرف کی جا سکتی ہے اور یقین جانئے یہ چٹنی اتنی زیادہ مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے کہ آپ کے گھر والے سالن وغیرہ چھوڑ کر یہ چٹنی زیادہ کھانا پسند کریں گے آپ اس چٹنی کو ہفتوں مہینوں اور سال بھر کے لیے بھی سٹور کر سکتے ہیں اور کیسے سٹور کرنی ہے یہ آگے میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے یہ میں نے دو کلو لال ٹیماٹر لیا ہے کوشش کیجئے گا کہ لال ٹیماٹر کا استعمال کریں آپ کو مارکٹ میں دو طرح کے ٹیماٹر ملتے ہیں ایک گول ہوتے ہیں اور دوسرے بیزوی اور یہ جو گول ٹیماٹر ہوتے ہیں اس میں وارٹر کانٹینٹ یعنی کہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور پلپ تھوڑا کم ہوتا ہے اور ذائقے میں تھوڑے کھٹے ہوتے ہیں یہ ٹیماٹر زیادہ تر کچھے استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ سلات یا برگر وغیرہ میں اور یہ دوسرا جو کہ بیزوی شکل میں ہے اس میں پلپ زیادہ ہوتا ہے اور پانی کی مقدار کم ہوتی ہے اور یہ ٹیماٹر سالن وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے استعمال سے گریوی گاڑی بن کر تیار ہوتی ہے تو کوشش کیجئے گا اس چٹنی کے لیے یہ بیزوی شکل کے ٹیماٹر استعمال کریں جس میں پلپ زیادہ ہوتا ہے اور پانی کی مقدار کم ہوتی ہے اور ان میں کھٹاز بھی کم ہوتی ہے ٹیماتروں پر اس طرح کروس میں ہلکے سے کٹ لگا لیں گے کٹ لگا لینے کے بعد تمام ٹیماتر کو اُبلتے ہوئے پانی میں شامل کرنا ہے یہ میں نے دوسری طرح پانی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا جس میں اُبالانا شروع ہو گیا ہے پانی آپ نے اتنا لینا ہے کہ تمام ٹیماتر پانی میں ڈوب جائیں پین میں ٹیماتر شامل کر لینے کے بعد اب اس میں ایک اُبال آنے دیتے ہیں اُبال آ جانے کے بعد پین کو کور کر دینا ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر ٹیمارٹر کو اتنا پکانا ہے کہ ٹیمارٹر پر سے اسکن سیپریٹ ہونے لگے اور ٹیمارٹر کافی نرم ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ٹیمارٹر پر سے چھلکا اترنا شروع ہو گیا ہے اور ٹیمارٹر کافی گل سے گئے ہیں میں نے انہیں تقریباً پندہ منٹ پکایا ہے اب تمام ٹیمارٹروں کو نکال کر ایک ٹری میں ٹرانسفر کر لینا ہے اس وقت تمام ٹیمارٹر بہت زیادہ گرم ہے تو انہیں تھوڑا تھنڈا ہونے دیتے ہیں تمام ٹیمارٹر کافی حد تک تھنڈے ہو گئے ہیں اب ان پر سے چھلکا اتار لینا ہے تمام ٹیمارٹر پر جو میں نے کٹ لگایا تھے کٹ لگانے سے تمام ٹیمارٹر کو پیل آف کرنا آسان ہو جاتا ہے تمام ٹیمارٹر چھیر لینے کے بعد تمام ٹیمارٹر کے ڈنڈی والے سیرے کو بھی کٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ کافی ہارڈ ہوتے ہیں اور ٹھیک طریقے سے میش نہیں ہو پاتے سیروں کو کٹ کر لینے کے بعد اب میشر کی مدد سے جس طریقے سے بھی آسانی ہو تمام ٹیمارٹروں کو میش کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ٹیمارٹر بہت اچھے طریقے سے میش ہو گئے ہیں اب ان میش کیے ہوئے تمام ٹیمارٹروں کو پین میں ٹرانسفر کر لینا ہے پین کو میں نے میڈیوم فلیم پر رکھا ہے جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب اُبلے ہوئے تمام ٹیمارٹروں پر سے چھلکے کو اتارتے ہیں تو چھلکوں پر اچھا خاصا تمام ٹیمارٹر کا پلپ رہ جاتا ہے تو اس لیے یہ میں نے بول میں چھلکے شامل کیے ہیں اور جو ہم نے تمام ٹیمارٹر پر سے ڈنڈی والا سرہ علیدہ کیا تھا وہ بھی میں نے بول میں شامل کر کے تھوڑا سا پانی شامل کر کے میش کر لیا ہے تاکہ اس میں سے پلپ علیدہ ہو جائے یہ پروسس اپشنل ہے آج کل تو ٹیمارٹر سستے ہیں تو آپ پھیک بھی سکتے ہیں لیکن جب ٹیمارٹر بہت مہنگے ہو تو بہتر ہے کہ یہ پروسس کر لیجئے یہ پلپ بھی میں نے پین میں شامل کر دیا ہے پلپ کو سیپریٹ کرنے کے لیے میں نے تقریباً ہاف کپ پانی کا استعمال کیا ہے یہ میں نے پچیس سے تیس جوید دیسی لہسن کے شامل کیا ہے آپ چاہیں تو لہسن کرش کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک تیس پون دیگی لال مرچے شامل کی ہیں آپ ریگولر لال مرچے بھی شامل کر سکتے ہیں بس دیگی مرچوں سے چٹنی کا کلر بہت اچھا آ جاتا ہے اور یہ کم تیکھی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ لال مرچے شامل کریں تو پھر کم شامل کیجئے گا اب ٹیمارٹر کو میڈیم فلیم پر پین کور کیے بغیر پکانا ہے اور بیج بیج میں چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ ٹیمارٹر نیچے نہ لگیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلپ تقریباً ایک چوتھائی رہ گیا ہے میں نے اس پوائنٹ تک پلپ کو تقریباً پچیس سے تیس منٹ پکایا ہے اس میں یہ میں نے 3-4 ٹی سپون یا حضب زائی کا نمک شامل کیا ہے اس میں جب میں نے سابود لہسن شامل کیے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں لہسن بھی بلکل گل چکا ہے اب ٹیمارٹر کے پلپ کو میشر کی مدد سے میش کر لینا ہے خیال رہا ہے کہ اسے ہم نے گرینڈ نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمارٹر اور لہسن میش ہو کر یقجان ہو گئے ہیں اب ہمیں مستقل چمچہ چلاتے ہوئے مزید پانی ڈرائے کرنا ہے ٹیمارٹر سے پانی ڈرائے کرنے میں آپ کو 30 سے 35 منٹ لگ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمارٹر کے پلپ میں سے تقریباً پانی ڈرائے ہو گیا ہے اب جلدی سے چٹنی کے لیے تڑکہ تیار کر لیتے ہیں 1-4 cup cooking oil پین میں شامل کیا ہے آپ چاہیں تو cooking oil کی جگہ سرسو کے تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم پر oil گرم ہو جانے کے بعد یہ میں نے 2 سے 3 جوے دیسی لہسن کے باری کٹے ہوئے شامل کیے ہیں اور یہ 1 teaspoon رائی دانا اور 1 half teaspoon سفیزیرا اور یہ 4 سے 5 سابود کشمیری لال مرچے توڑ کے شامل کی ہیں ان تمام مزدہ کو لہسن کا ہلکا سا کلر چینج ہو جانے تک کڑکڑا لینا ہے اب اس میں یہ میں تھوڑے سے فریش کڑی پتے شامل کر رہے ہوں آپ ڈرائے کڑی پتوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ اس چٹنی میں کڑی پتے کا استعمال لازمی کریں لیکن اگر آپ کو کڑی پتے نہیں مل پاتے تو آپ یہ چٹنی کڑی پتے کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اس میں میں نے 1 teaspoon مزید پسی ہوئی دیگی مرچے شامل کر کے مکس کر لیا ہے اور فوراں ہی ٹیمارٹر کا پلپ شامل کر کے مکس کیا ہے تاکہ پسی ہوئی دیگی مرچے جلنا جائیں 1 tablespoon crush کیا ہوا گھڑ شامل کیا ہے جو کہ ٹیمارٹر کی کھٹاس کو بیلنس کرتا ہے اور ٹیسٹ کو بھی بڑھاتا ہے اب چٹنی کو medium to high flame پر oil separate ہو جانے تک بھون لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چٹنی میں سے oil separate ہونا شروع ہو گیا ہے اور چٹنی نے پین بھی چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب ہے اس میں سے moisture تقریباً ختم ہو چکا ہے یہ میں نے 4 tablespoon سفیض سرکہ شامل کیا ہے اب سرکے کو mix کر لینا ہے اور flame کو off کر دینا ہے سرکہ ڈال کے چٹنی کو زیادہ پکانا نہیں ہے جس طرح سے میں نے چٹنی تیار کی ہے آپ اس طریقے سے چٹنی تیار کر کے air tight jar میں transfer کر کے fridge میں 2 مہینے رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں اور سرکہ شامل کیے بغیر آپ 2 ہفتے fridge میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ 8 مہینے یا سال کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ half cup سفیض سرکہ شامل کریں گے اور half cup cooking oil شامل کریں گے یعنی کہ یہ چٹنی اچار کی طرح oil میں ڈوبی ہوئی ہونی چاہیے تقریباً 1 inch oil surface پر رہنا چاہیے کیونکہ اس میں oil اور سرکہ preservative کا کام کریں گے اب چٹنی کو تھنڈا کر کے میں air tight container میں transfer کر کے fridge میں رکھ دوں گی جسے 2 مہینے کے لیے آرام سے استعمال کیا جا سکتا ہے آپ یہ میری recipe ضرور try کیجئے گا اور مجھے comments کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری recipe کیسی لگی اگر آپ کو میرا کام تھوڑا سا بھی پسند آیا ہو تو میری recipe کو like کیجئے اپنے دوست حواب میں شیئر کیجئے چینل کو subscribe کرنا اور bell button کو click کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اللہ ہم سب کا دسترخوان حلال رسک سے وسیع سے وسیع تر فرمائے آمین مجھے اور میری family کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اگلی recipe کی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ